دوستو نمشکار میں آرم نیک ویگ آپ کے سمجھ اور دوستو یہاں میں آپ کو ایک امپورٹن پرانے آم کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں اور اس پرانے آم کا جو نام ہے وہ ہے سکھ پرانے آم کا دوسرا چرن اب سکھ پرانے آم کا جو دوسرا چرن ہے یہ بہت ساری بیماریوں میں کام آتا ہے جیسے کی ہردے روب دھمنیوں میں جن کو رکاوٹے ہوتی ہیں وہاں پہ اچھ رکھ چاہ جن کو کوئی سٹروک کبھی ہوا ہے جن کو ڈپریشن اوساط کی دکت ہے ایسے ساری بیماریوں میں بہت امپورٹن پرانے آم کہلاتا ہے تو سکھ پرانے آم سٹیج ٹو کی کرنے کی جو طریقہ ہے وہ بہت سمپل ہے کرنا کچھ اس پرکار ہوتا ہے کہ پہلے ہم دونوں ہی ناسکہوں سے پانچ ہی جنتی میں سانس لیتے ہیں اور پیٹ ہمارا پورا بہار کی اور پھول جاتا ہے اس کے بعد بہت دھیمے دھیمے کر کے دس کی گنتی میں سانس لیتے ہیں اور پیٹ پورا اندر تک پچک جاتا ہے ایسا کرنے میں ہمارا ایک راؤن سمپون ہوتا ہے سکھ پرانے آم سٹیج ٹو کا دوستو اس میں امپورٹن بات جو خیال رکھنی ہے آپ نے وہ یہ ہے کہ نمبر ایک جب آپ سانس لیں تو پیٹ اچھے سے باہر کی اور پھولیں اور جب آپ سانس چھوڑیں تو پیٹ اچھے سے اندر کی اور جائیں دوسری امپورٹن بات جو آپ کو خیال رکھنی ہے کہ پانچ کی گنتی میں سانس لینی ہے اور دس کی گنتی میں نکالنی ہے یعنی کہ نکالنے میں بلکل دگنا سمیں لگنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ ساتھ یا آٹھ کی گنتی میں سارا سانس نکال دیں اور جب آپ نو دس کی گنتی کر رہے ہیں تو کیول پیٹ اندر پچکا رہے ہیں پرندو سانس تو ساری نکل چکی ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو کوشکاؤں پر کوئی بھی اثر نہیں آئے گا اور یاد رکھئے کہ پرانے آم کا مین جو سدھانت ہے مین سدھانت یہ ہے کہ ہم اپنی کوشکاؤں کا ہی کائا کلب کریں اور کوشکاؤں کا کائا کلب کیول تب ہو سکتا ہے اگر کوشکائیں ڈی ٹاکسی فائے ہوں تو دوستوں یاد رکھئے گا کہ بہت دھیمے دھیمے کر کے دس کی گنتی میں سانس نکالنی ہے دوستوں ایک بات اور یاد رکھئے گا کہ سانس لیتے یا چھوڑتے سمیں کوئی رکاوٹ نہ ہو ایسا نہ ہو کہ آپ رک رک کے لے رہے ہیں یا رک رک کے چھوڑ رہے ہیں تو ایسے میں پھر سے کوشکاؤں پر کوئی اثر نہیں آتا تو یاد رکھئے گا کہ ایک ہی لے میں سانس بھرنی ہے پانچ کی گنتی میں اور ایک ہی لے میں سانس چھوڑنی ہے دس کی گنتی میں اچھا دوستوں میں چلتا ہوں یہاں فریدہ بات سے میرا آپ سب کو نمشکال